اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹی اینا در لوگ تو کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج کافی دن کے بعد بلکہ ایک منت کے بعد ہی میری کوئی ویڈیو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ پچھلے منت میں بھی میں نے ایک دو ویڈیوز پر اپلوڈ کی تھی تو اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیوز پر اپلوڈ یہ بات کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں جیسا کہ شادی کے بعد سب کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ آر یو پریگنٹ آر یو پریگنٹ تو میں نے سوچا چلو آج اس ٹوپیو کے تھوڑی سی بات کر لی جاتی ہے اور آپ کی جو کنفیوزن ہے وہ دور کر دی جاتی ہے تو شادی کے بعد سب کا اس کے علاوہ مجھے بھی ایک دو کومنٹس آئے تھے اس سے پہلے میں نے کہا کچھ اور کومنٹس آئے تو میں نے کہا آپ لوگ کو تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں تو اس پہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ نیک ایک دو دن کے لیے جانا ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ بعد میں آنکہ سارا کچھ سمیٹنا پڑتا ہے تو بہت ہی ڈیفیکل لگتا مجھے تو قسم سے بہت مشکل لگتا ہے تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ رمضان آجے گے اور بعد میں کچھ بھی کام نہیں ہونا اس کے علاوہ باقی کچھ اتنا سارا سمان تو میں نہیں لے کے گئی تھی باقی کچھ ابھی چیزیں ویسے وغیرہ پڑھی ہوئی دی جیسا کہ شادی وغیرہ کی کچھ جنری وغیرہ اس کے علاوہ سارا ک اس کو سیٹ کر کے جو جو چیزیں ہیں ان کو سیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں اس کو سمیٹنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ رہا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ فٹا فٹ سے یہ کام ہو رہا ہے تو بلکل بھی فٹا فٹ سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا سارے یعنی کہ جو بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں اس میں بہت محنت لگتی ہے تو ساری چیزوں کو سمیٹنے میں میرا کافی ٹائم یعنی کہ سپینڈ ہو گئے تھے تکر میں دو تین گھنٹھے لگ گئے تھے تو میں نے کہا چلو کاف ہمیوں میں سارا دن یہی ہوتا ہے کہ بس کام کر لے اس کے بعد پھر نہ سستی چاڑی جاتی رو پھر دل کرتا ہے کہ بندہ بس جلدی سے نہ سو جائے تو بس یہاں پہ میں نے کہا جلدی سے سمیٹ لیتی نہیں کیونکہ رمضان میں بھی تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں تو پھر یہ سارا جسمان ہے وہ ایسے پڑا رہے گا تو میں نے کہا ان کو سمیٹ کے ان کو سارا کچھ سیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ ابھی تو فیلحال کہیں بھی نہیں جانا رمضان ہے تو رمضان کو اچھے طریقے سے سپینٹ کرنا ہے گھر میں اور تلاوت وقیرہ کرنی ہوتی ہے نمازی وقیرہ پڑھنی ہوتی ہے تو اس وقت سے کوئی بھی کام جو ہنا وہ پہلے ہو جانا چاہیے جو سارے کام ہے اس کے لئے باقی ابھی سٹیچ کرنا ہے کہ ایک دو میں نے اپنے سوٹ سٹیچ کر لی ہیں باقی ایک دو رہتے ہیں تو باقی وہ بھی ابھی کرنے میں نے کہا جلدی جلدی رمضان سے پہلے نا یہ جسمان ہے اس کا اتنا مجھے سچ میں برڈن لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی نا پتہ نہیں کت ہوا ہے تو میں نے کہا چلو جلدی سنا سارا سمان جو اس کو سیٹ کرتے ہیں پھر میں آپ لوگ کے ساتھ بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور ٹائٹل جو تھا آپ ویڈیو کا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ڈیٹیئر سے بات کریں تو آپ لوگ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو فل بات کریں گا اچھا اگر آپ لوگ رسپونس اچھا دیں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ویڈیو اور ویڈیو بغیرہ نہ بنائے تو پھر مندہ بور اور بوریت سے ہو جاتے ہیں میں خود تھوڑی سے بور سی ہوگی تو میں نے کہا چلو تھوڑی سے کوئی ویڈیو بناتی ہوں اور تھوڑا سا آپ لوگ کو بھی اگر اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفک رہتا جاتے ہیں اور پھر رف ہو جاتی ہے اتنی مہنگی لے کے ان کو پھر اس طرح پھینکا تو نہیں جاتا ہے ویسے میں نے یعنی کہ نا سیٹ کر کے نہیں رکھی ہوئی تھی ویسے اس طرح نا لفافوں میں ڈال کے رکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا اب ان کو پروپر سیٹ کر کے رکھتی ہوں اچھا ان کو میں نے نکال لیا تھا کیونکہ اس سے نا ایک یعنی کہ جوری اگر بلیک ہوگی تو باقی جو ساری ہوتی نا وہ بلیک ہو جاتی ہے تو میں نے اس طرح نا لفافے لیے تھے ان میں ڈال کے سب کو ان کو رکھ دوں گی تو آپ لوگ ویڈیو انجوائے کریں باقی انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ کوشش کروں گے کہ نیکس جو ویڈیو نہ وہ اچھی سی آپ لوگ کے ساتھ کو شیئر کروں تو چلیں آپ لوگ ویڈیو کو انجوائے کریں موسیقی موسیقی تو یہاں پہ یہ جو سارا کھلایا تھا اس کو میں نے سمیٹ لیا اور اس کو مجھے سمیٹ سے سمیٹتے دو تین گھنٹے لگے ویڈیو میں نے تھوڑی سی فوروڈ کر دیتی اس پیوٹس کے تیز کر دیتی اس لئے آپ لوگ کو لگا ہوگا کہ جٹ پر سے سارا کچھ ہو گیا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کچھ بھی جٹ پر نہیں ہوتا بہت محنت لگتی ہے کچھ بھی کرنے میں تو یہاں پہ نا اس جو ٹوکری میں ابھی میرے پاس کوئی بھی ارگنائزر بگرہ نہیں جس میں میں ان کو اچھی طرح سے رجیسٹ کر سکتی تو بس میرے پاس جو چیزیں تھی تو میں نے انہی میں رکھ لیا اس میں میں نے اپنے جو کیچز بگرہ ہوتے ہیں کیچ بھی ہم لوگوں نے یوز کرنے ہوتے ہیں پونیا چھوٹے کیچز بگرہ اور ایک دونے الپینٹ رکھے ہیں کہ اگر کہیں ضرورت پڑے تو میں اس کو لگا سکتی ہوں اور اس میں میں نے ساری اپنی جو لیپسکس بگرہ تھی وہ رکھ لیا اور اس میں برش بگرہ آگے اور اس میں میں نے سیفٹی پینٹس بگرہ رکھ دیا اور اس میں میں جو میک اپ بگرہ سارا اس میں رکھ دیا کیونکہ اب اس کو یوز نہیں ہونا تو اب اس کو سارا رکھ دیتی ہوں باقی یہ وائپس کہہ رہا ہے اور اس کے علاوہ باقی یہ ساری چیزیں اب یوز نہیں ہونی تو اس کو میں نے سمیٹ کے اور اس کو رکھ دیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے جو جلی بگرہتی وہ ساری ان لفافوں میں ڈال کے رکھ دی کیونکہ ویسے یہ جلی ہوتی ہے جو وہ بلیک ہو جاتی ہے اور یہ جو میری بینگرس پلی میں اور ریکس کے ساتھ ہی تو اس کو بھی میں نے بھی جائے کر اس میں رکھ دیا ہے باقی ابھی کچھ سمیٹنے والا وہ بھی سمیٹتی ہوں باقی بس جلدی سے میں ویڈیو سوگیرہ بناتی ہوں باقی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں جو چیزیں تو یہاں پہ جی فائنلی فائنلی جو سارا سکھلارا تھا اس کو میں نے سمیٹ لیا اور اب اتنی زیادہ مجھے تسلیح ہو رہی اتنی زیادہ دل کو سکون ملا جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا کام کر لیا لیکن شکر ہے جو اتنی زیادہ خلارا تھا ہائے کتنا اچھے طریقے سیٹ کیا لیکن پھر کہیں جانا پڑتا ہے تو پھر سارا کچھ نکالنا پڑتا ہے پھر جب آتے ہیں تو پھر ویسے ہی ٹینشن ہوتی ہے لیکن خیر فیلحال اس کو سیٹ کر لیا اب اس کو نکالنے کی کبھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی تو فیلحال کہیں نہیں جانا نہ ہی کوئی شادی وغیرہ آنی ہے اور ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہمارے فیملی میں کوئی بھی آس پاس کوئی بھی شادی ہے کیونکہ ادھر ایک ہی تھی گاؤں میں وہ ہم لوگ نے ٹینڈ کر لی تھی اب باقی ابھی جو نیچے والا دروز ہے وہ رہتے ہیں باقی ابھی جو روم ہے اس کو بھی سیٹ کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ صبح کروں گے اس کے علاوہ صبح صفائی وغیرہ کرنی ہے کپڑے وغیرہ دونے والے اس کے علاوہ کچن ساف کرنا ایک دن میں تو دو تین دن میں انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے کام ہو جائے گا تو یہاں پہ ابھی میں باہر آئی تھی اور یہاں پہ کپڑے آئی ہو تو سٹیچ کرنے کے لئے تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں جو چھوٹے چھوٹے سے کپڑے اتنے کیور سے لگتے ہیں تو ابھی مجھے بڑا جنون چڑھا ہوا ہے کہ جلدی سے میں کپڑے سٹیچ کروں مجھے لڑکیوں کے تو مجھے بیسے آتے ہیں لیکن لڑکوں کو مجھے چھوٹے چھوٹے کپڑے وغیرہ سٹیچ کرنے ویڈیو میں اپنا رکھے گا بہت سا خیال مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ